اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ہمارے ساراکھوں پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایک سب سے عالی انصاف راہم کرنے والا دارہ ہے لیکن کاش جس جلدی کے ساتھ انہوں نے اس ایشو کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا اسی طرح جو ہم آئین کی دھجیاں اڑانے پہ فلور کراسنگ کرنے پہ اوپن لی اور برنٹ لی اور سکسٹی تھری اے آرٹیکل کو پسے پوش ڈالنے کے حوالے سے جب ہم عدالت میں گئے تھے تو کاش اسی طریقے سے ادھر سے بھی کوئی فیصلہ آتا کیونکہ سکسٹی تھری اے کے جو پہلا لکھتا ہے اس پر بڑا کلیر کٹ لکھا ہے کہ اگر کوئی میمبر اسمبلی میمبر اسمبلی ہوتے ہوئے اپنی پارٹی سے استیفہ دیتا ہے یا دوسری کسی پارلیمانی پارٹی کا میمبر بن جاتا ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لکھتی ہے وفاق کے اندر اور صوبہ پنجاب کے اندر کھلے عام لوگ کے ضمیر لوگ کے ذہن پیسوں کے ذریعے سے لالج کے ذریعے سے خریدے جا رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی عدالت نوٹس نہیں لے رہی تو بہرحال جو فیصلہ کیا ہے سارا آنکھوں پہ لیکن کاش اس ایشو کے اوپر بھی عدالت فوری طور پر نوٹس لے تاکہ پی ٹی آئی کے میری ڈیٹ کے اوپر آئے ہوئے ایم پی اے ایم این نے پیپس پارٹی اور نون لیگ کے افراد کو ووٹ دے کر آئین اور قانون کی دھجیاں نہ اڑا سکیں اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لما باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مصدفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحابا خبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار